موسیقی ہزباللہ کی خلاف اسرائیل کا اب تک کے سب سے بڑے آپریشن کا دعوی کیا جارہا ہے سوشل میڈیا میں یہایا سنوار کی لاش کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں اسرائیل اور ہزباللہ کی بیچ میں جنگ میں اب تک کا یہ سب سے بڑا اپڈیٹ بتایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ حماس چیف یہایا سنوار کو اسرائیل نے مار دیا ہے اور گروبار کو سنٹرل گازا میں اسرائیلی حملے میں حماس کے تین صدس سے مارے گئے ہیں ان میں یہایا سنوار بھی شامل ہے حالانکہ ادھکاری کسٹری کے لیے اس کا ڈی اے نے کرائے جا رہا ہے اسرائیلی میڈیا نے سینہ کے سینر ادھکاریوں کے حوالے سے بتایا کہ سنوار کی موت ہو گئی ہے اسرائیلی سینہ نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ جو تین لوگ مارے گئے ہیں ان میں سے ایک سنوار بھی ہو سکتا ہے اس کی موت کی جاج کے لیے ڈی اے نے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی اس ترجکل سٹرائک میں یہایا سنوار کے مارے جانے کی خبریں سرکھیوں میں بنی ہوئی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ حماس کی ٹاپ لیڈرشپ میں سنوار ہی بچا تھا اسرائیل پر پچھلے سال 7 اکٹوبر کو ہوئے حملے میں تین مکھے کردار تھے پولٹیکل چیف اسمائل ہانیے ملٹری چیف محمد دائیف کے علاوہ گازک میں حماس کا لیڈر یہایا سنوار شامل تھا اکاترز بھلائی کو ایران میں ہانیے کی موت کے بعد میں سنوار ہی سنگٹھن کا نیاد چیف بنا تھا اور ید کی کمان سمحالے تھا آسمان سے برستے گولے اور مسائل اٹیک ہزبولہ کے لیے تباہی بن کر پٹ رہے ہیں ہزبولہ کی حالت پس ہو گئی ہے وہیں حماس کے ملٹری چیف محمد دائیف کی 13 جولائی کو ہی ایک ہوای حملے میں موت ہو گئی تھی محمد دائیف کی موت کی پسٹی ایک اگست کو ادھکارک روپ سے کی گئی اب ایسے میں حماس کی ٹاپ لیڈرشپ میں صرف سنوار ہی بچا تھا لہٰذا اسرائیل کا پین پوائنٹ سنوار کو بھول کر اسے مارنے پر نہیں لگا ہوا تھا اب سوشل میڈیا کی سرکیوں میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہیہ سنوار مارا گیا ہزبولہ کے لڑاکوں کی حالت اسرائیل کے اٹیک کی وجہ سے پس ہو رہی ہے ایک کے بعد ایک ہزبولہ کے بڑے بڑے سوربہ مارے جا رہے ہیں اب ذرا یہیہ سنوار کا پروفائل بھی جان لیچے ریفیوزی کیمپ میں جنمہ یہیہ سنوار 22 سال جیل میں رہا نئے ہماس چیف کا پورا نام یہیہ ابراہیم حسن سنوار ہے اس کا جنوے گازہ پٹی کے دکشنی علاقے میں موجود خان یونیس کے شرنارٹھی کیمپ میں ہوا تھا یہیہ کے ماں باپ ایشکیلون کے تھے اور 1948 میں اسرائیل کے ستھاپنا کے دوران بڑی سنکھا میں پلسطینیوں کو ان کے پسٹینی گھر سے نکالا گیا تھا اس دوران یہیہ کے ماتا پتا بھی شرنارٹھی بن گئے دو اسرائیلی سینکوں اور چار پلسطینیوں کا اپہرن اور ان کی ہتھیا کرنے کے آروپے سنوار کو 1989 میں گرفتار کیا گیا اس وقت یہیہ کی عمر 19 سال تھی مقدمے کے بعد میں اسے آجیون کارواز کی سزا سنائی گئے حالانکہ سال 2011 میں اسرائیلی سینک گلاد شالٹ کے بدلے میں ایک ہزار سے زیادہ قیدیوں کی عدلہ بدلی کے دوران سنوار کو بھی رہا کر دیا گیا اس وقت سنوار قریب 22 سال جیل میں پتا چکا تھا یائیہ سنوار کو بہت ہی کرور بتایا جاتا ہے اور نرممتہ سے لوگوں کی ہتھیا کرنے کے لیے سنوار کی چرچہ پوری دنیا میں ہے خان یونس کا قسائی کہلاتا ہے سنوار بی بی سی کے ایک ریپورٹ کے مطابق سنوار نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے شک میں ایک شخص کو اس کے بھائی کے ہاتھوں ہی زندہ دفن کروا دیا تھا حیرانی کی بھاگ تو یہ ہے کہ دفن کرنے کا کام کسی فاؤڑے سے نہیں بلکہ چمچ سے کیا گیا تھا ایسی کرورتا کی وجہ سے ہی سنوار کو خان یونس کا قسائی بھی کہا جاتا ہے سنوار کی قریبی بھی اسے خوف کھاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ سنوار کی ڈکشنری میں ناشت نہیں ہے کوئی بھی شخص یادی سنوار کی بات کو ٹال رہا ہے تو مطلب یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے ٹارچر اور کرورتا کا دوسرا نام تھا یہیہ سنوار 2015 میں ہماس کمانڈر محمود اسٹیوی کو ٹارچر کر سنوار نے جان لے لی تھی اسٹیوی پر سملہنگکتا اور پیسو کی ہیرا فیری کا آروپ لگا تھا اور پھر کیا تھا جیسے ہی سنوار کو اس ماملے کی جانکاری لگی تو اسٹیوی کی زندگی چھین لی بتایا جا رہا ہے کہ سنوار لوگوں کو کنٹرول کرنے میں ماہر تھا آج سے پہلے سال 2014 میں بھی اسے مرد خوشت کر دیا گیا تھا حالانکہ کچھ سمی بات سے محض ایک افواہی یہ ثابت ہوا سال 2015 میں یہیہ سنوار کو امریکہ نے آتنگ کی گھوشت کر دیا تھا جانکار یہ بھی بتاتے ہیں کہ سنوار ایران کا بہت کری بھی تھا دوسری طرح ایڈی ایف کی انٹیلیجنس ریپورٹ کے انوصار پچھلے دنوں گازہ میں آئی ڈی ایف کے سینکوں نے کئی ہتھیار بند آتنگیوں کو دھیر کر دیا رافہ میں آتنگ کی بنیادی دھاچوں کو تبہ کر دیا اُتری گازہ میں آپریشن کے دوران آئی ڈی ایف نے ایک آتنگوادی سیل کو بھی نسٹ کر دیا اس آپریشن میں ہین گرینٹ اکی پوٹی سیون ویسپوٹک اور ساتھی موٹار سمیت بڑی سنکھیا میں ہتھیار برامت کیے گئے ہجبولہ کے درزنوں آتنگیوں سہیت بند جیبیل پیتر میں ایک بٹالین کمانڈر حسین محمد آوڑا کو مارے چھانے کی خبریں انٹرنیشنل میڈیا کی سرکھیاں بنی تھے سو وہیں اسرائیلی ویو سینہ نے ایک سو پچاس آتنگ کی تکانوں پر خملہ اس میں ہجبولہ کے ایلیونیشن، ڈمپ فیسلیٹی، لانچر اور آتنگ کی انفرسٹرکچر نشانے پر تھے اسرائیل ہجبولہ کے بیچ میں جونگ میں حملے اور موت کی روز نئی سٹرپٹر لکھی جا رہی ہے اسرائیل اپنے دشمنوں کو چنچن کر ٹارگیٹ کر رہا ہے اور ان کا خاتمہ سونشک کر رہا ہے آسمان سے لے کر زمین تک اسرائیل اپنے دشمنوں کو نیستانہ بوت کر رہا ہے فیلحال یہایہ سنبار کے مہرجوانے کی خبار دی ای نی ریپورٹ آنے کے بعد کنفرم ہوگی لیکن پوری دنیا میں اسرائیل کی تازہ آپریشن کی چرچہ ہو رہی ہے پوری دنیا میں اسرائیل کی کنفرم